ہم اپنے ملک کے سمویدھان کو آئین کو کونسٹیوشن کو بچائیں اس جلسے کا بنیادی مقصد یہی ہے اور اسی لیے آج ہمارے وطن عزیز کے ہر بڑے شہر میں ہر بڑی ریاست میں ہمیں سمویدھان کو بچانے کے لیے کروں کی تعداد میں لوگ نکل کر احتجاج کر رہے ہیں اور اسی سمویدھان کو جب بچانے کا یہ جلسہ ہے اور جس سمویدھان کو بابا صاحب امبیٹکر نے بنایا اس سمویدھان میں ہم کو کئی فنڈمنٹل رائٹز دیے گئے جس میں ایک رائٹ دیا گیا فریڈم آف ریلیجن اور میں آج آپ کے سام میں کھڑا ہوں تو میں بحیثیت ایک بھارت کے مسلمان کے آپ کو اپنے سام میں میرے درد کو بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور میں بڑے فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ مجھے جب تک زندہ رکھے گا میں مسلمان رہوں گا اور اللہ جب تک مجھے زندہ رکھے گا میں اس ملک میں رہوں گا اور اس ملک کا شہری بن کر رہوں گا اور جب میں اس دنیا سے جانے کا وقت آوں گا تو میں اپنی اولاد کو یہ وسیعت کر چکا ہوں اپنے خاندان کے ذمہ داروں کو بھی وسیعت کر رہوں کہ ہم اس دنیا سے تو چلے جائیں گے مگر یاد رکھو جس طرح ممبئی کی سرزمین پر حاجی علی شاہ کی بخاری کی نشانی آج بھی باقی ہے صبح خیامت تک حاجی علی شاہ کی بخاری کی نشانی باقی رہے گی اسی طرح بھارت کا یہ مسلمان صبح خیامت تک زندہ رہے گا لرتا رہے گا حرکت کرتا رہے گا اپنی مسجدوں کو آباد کرتا رہے گا اور دنیا کی کوئی طاقت نہ مجھ سے میرا دین چھین سکے گی نہ میری ہندوستان کی محبت مجھ سے چھین پائے گی یہ بات ہم کو کھلے عام کہنا ہے فخر کے ساتھ کہنا ہے کہ سمیدھان کو بچانا ہے تو بحیثیت ایک بھارت کے مسلمان کے ہم اس سمیدھان کو بچائیں گے میری عزتدار ماں اور بہنوں یہ وطن عزیز کو بچانے کی لڑائی ہے یہ ملک کے ان بابا صاحب ہم بیٹ کر کے خوابوں کو پورا کرنے کی لڑائی ہے یہ گاندی کے اصولوں کو زندہ رکھنے کی لڑائی ہے اسی ممبئی کی سرزمین پر دو شخصیتیں تھیں ایک جنا تھے جو پاکستان چلے گئے ایک یوسف مہر علی صاحب تھے جنہوں نے کوئٹ انڈیا کا نعرہ بلند کیا تھا آج وہی یوسف مہر علی کہ اس یاد کو ہم کو تازہ کرنا ہے کوئٹ انڈیا کا نعرہ انہیں لگایا تھا آج ہم کو نعرہ لگانا پڑے گا کوئٹ بی جے پی کوئٹ موڈی کوئٹ امید شاہ کا نعرہ ہم کو لگانا پڑے گا یہ ان پی آر این آر سی سی ڈبل اے کیا ہے یہ ہمارے سمیدان کے خلاف ہے یہ ہمارے کونسٹوشن کے خلاف ہے یہ ہمارے کونسٹوشن کی دفعہ چودہ اور اکیس کے خلاف ہے جو مساواد کی بات کرتا ہے جو ایکوالٹی کی بات کرتا ہے اور بھارت کی پارلیمنٹ کی ستر سال کی تاریخ میں کسی نے بھی اس طرح کا کالا خانون نہیں بنایا جو نریندر موڈی کی سرکار نے کالا خانون بنایا اس کو کالا خانون ہم اس لیے کہتے ہیں کہ بھارت کی پارلیمنٹ میں ستر سال میں کبھی بھی مذہب کے نام پر قانون نہیں بنایا گیا کہ مسلمان کو شریزنشپ نہیں دی جائے گی اور ماباخی تمام مذاہب کے ماننے والوں کو دیا جائے گا یہ بدنما داغ ہے بھارت کی پارلیمنٹ کی تاریخ پر سی ڈبل اے ایز ای بلیک مارک اون انڈین پارلیمنٹری فارم اپ ڈیماکریسی میں بڑی فقر کے ساتھ اور ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی حکومت نے اس طرح کا بدنما اور کالا خانون نہیں بنایا جو نریندر موڈی اور عمید شاہ نے مل کر بنایا کہ مذہب کے نام پر ملک کو باٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور آج اگر مسلمانوں سے سوال کیا جا رہا ہے کہ تم کیوں روٹ پر نکل کر آیا ہو آج اگر مسلمانوں سے ہماری ماں اور بہنوں سے پوچھا جا رہا ہے کہ کہاں تم گھر سے نکل گئی تو ہم ان کو بیان دیتی ہیں ان کو پیغام پہنچاتی ہیں اور میں اپنی ماں کی طرف سے اپنی بہنوں کی طرف سے ان تمام حکومت کی کرسیوں پر بیٹھ کر ظلم کرنے والوں سے کہتا ہو کہ اگر آج ہم گھر سے نکلیں تو وطن کو بچانے کے لئے نکلیں اس وطن کی روح کو بچانے کے لئے نکلیں اس ترنگے کی عظمت کو بحال کرنے کے لئے نکلیں اس سمیدان کو زندہ رکھنے کے لئے نکلیں اس ملک کو گاندی امبیکر کا ملک برخرار رکھنے کے لئے نکلیں ہم اس ملک کو کبھی بھی رس ایس کی سونچ میں نہیں دانچ سکتے ہم اس ملک کو کبھی بھی گوٹسے کا ملک نہیں بنا سکتے ہم اس ملک کو کبھی بھی جنہ کی راہ پر نہیں لے کر جا سکتے اگر آج ازاود دین ویسی وارس پتھان امتیاز جلیل اگر آج یہاں پر کھڑے ہو کر فقر سے کہہ رہے کہ ہم بھارت کے ہیں اور رہیں گے کیوں؟ کیونکہ ہم نے جنہ کے پیغام کو ٹکرایا تھا حمد بھارت کو اپنی سرزمین مانا اور میری عزتدہ اور ماں اور بہنوں یہ لڑائی ہے اس ملک کی خوبصورتی کو بچانے کے لیے اس ملک کی خوبصورتی کو ختم کرنے کا کام اگر کوئی بڑی تیزی سے کر رہا ہے تو موجودہ وزیر آزم جناب نریندر موڈی کر رہے اور ان کا ساتھ بخوبی نبار ہے وزیر داخلہ جناب عمیش شاہ صاحب میری عزتدہ اور ماں اور بہنوں ان پی آر اینار سی کیا ہے؟ بار بار وزیر آزم بولتے ہیں کہ کسی سے بھی سٹیزن شپ نہیں چھینی جائے گی بھارت کے پرائیم منسٹر آپ جھوٹ بول رہے ہیں آپ جھوٹ کر رہے ہیں میں آج بھی چیلنج کر رہا ہوں بی جے پی کو بلکہ میں نے وزیر داخلہ سے بھی کہا کہ آپ راہل گاندی ممتہ بینر جی اکیلیس سے بحث مت کرو آؤ دو داری والے مل کر بحث کر لیں گے میرے ایک سوال کا تم جواب نہیں دے پاؤ گے یہ خانون شہریت کا کیسے چھینتا ہے سنو آپ آسام میں انار سی ہوا آسام میں سپریم کورٹ کے ماتحد انار سی ہوا انیس لاکھ عوام کے نام نہیں آئے اس انیس لاکھ میں پانچ لاکھ مسلمان پانچ لاکھ چالیس ہزار بنگالی ہندو تھے کیا یہ بات سچ نہیں ہے عمیت شاہ کہ تمہارا آسام کا فائنائنس منسٹر یہ کہے چکا ہے کہ ہم سی ڈبل اے کے تحت وہ بنگالی ہندو جو بنگالی زبان بولتا ہے ان کو سی ڈبل اے کے تحت سٹیزنشپ دیں گے کیا تمہارا سی ڈبل اے کا قانون سیکشن سکس نہیں کہتا ہے کہ جس کے قلاف اگر مخدمہ بھی چل رہا ہے کوٹ میں وہ مخدمے ابیٹ ہو جائیں گے تو بتائیے جو مسلمان وہ بھی بنگالی زبان آسام میں بولتا ہے اس کو سٹیزنشپ نہیں ملے گی اس کو کوٹ میں اپنا کیس لگنا پڑے گا اور اگر کوٹ میں کیس ہار گیا تو ڈیٹینشن کیمپ میں جانا پڑے گا اس کے بعد ہائی کوٹ اور سپریم کوٹ میں لڑائی لگنا پڑے گا آسام میں وزیراعظم موڈی بنگالی ہندووں کو سٹیزنشپ دے رہے اور آسام میں جو مسلمان بنگالی زبان بولتا ہے اس کو سٹیزنشپ نہیں دے رہے یہ ڈسکریمنیشن ہے یہ نائنصافی ہے یہ آرٹیکل فورٹین کا کھلا وائلیشن ہے جواب دو بی جے پی سنگیو کیا یہ میں سچ کہہ رہا ہوں یا جھوٹ کہہ رہا ہوں بتاؤ کیا تمہارا فائننس منسٹر آسام کی اسمبلی میں کھڑے ہو کر نہیں کہا تھا کہ ہم آسام میں پانچ لاکھ ہندووں کو سٹیزنشپ دیں گے تو پھر وہ پانچ لاکھ مسلمان کیا کریں گے کیا کریں گے وہ پانچ لاکھ مسلمان اس کا کوئی جواب نہیں ہے تو سی ڈبل اے سٹیزنشپ دیتا بھی ہے اور لیتا بھی ہے ان پی آر ان آر سی کیا ہے سنو میری ماں اور بینوں سب سے زیادہ تکلیف اس بھارت میں مہیلاؤں کہوں گی مہیلاؤں کہوں گی یاد رکھو میری اس بات کو اگر ان پی آر ہوگا کیوں ہوگی کیونکہ دنیا جانتی ہے کہ جو باپ اور ماں اپنی بیٹی کو پھول کی طرح پالتا ہے وہ اس گھر میں دوسرے گھر کو جاتی ہے جب اس کی شادی یا بیعہ نکاح ہوتا ہے بہت سے سٹیفیکٹس کا پرابلم پیدا ہوتا ہے تو سب سے زیادہ تکلیف خواتین کہونے والی ہے کیا ہے ان پی آر ان پی آر ان آر سی ایک سکھے کے دو روخ ہے یاد رکھو آپ ان پی آر ان آر سی ایک سکھے کے دو روخ ہے 2003 رولز میں لکھا گیا سیکشن 3 سیکشن 4 میں لکھا گیا کہ ان پی آر یہ ہوگا کہ آج جھولہ میدان کے طرح جتنے بیلڈنگ ہیں گورنمنٹ کا ایک سیکشن آفیسر آئے گا بیلڈنگ پر نام پوچھے گا پوچھے گا بتاؤ وارس تمہارے گھر میں کتنے لوگ ہیں وارس نام دیں گے اس کے بعد وارس سے پوچھے گا وارس تمہارے ماں باپ کہاں پیدا ہوئے ان کی ڈیٹ آف وارد بولو اس کے بعد وہ چلا جائے گا آدھار کارٹ لے گا ڈرائیونگ لیسنس پاسپورٹ ایلیکٹرل آئی ڈی کارٹ یہ کہاں پر کہہ رہے ہیں سرکار ایم ایچ اے کے ویب سائٹ پر انیومینیٹرز مینیول میں رول ون پوائنٹ فور سے ون پوائنٹ سون پڑھ دو آپ اور یہ جھوٹ بولتے ہیں منسٹر پورے بی جے پی کے سنٹر کے کنفیوز کرنا چاہتے ہیں سچائی تو تم لکھ چکے ہوئے ہیں تمہارے ویب سائٹ کے اوپر بہرال جب وہ آفیسر چلا جائے گا وہ کسی آفیس میں بیٹھ کر اس کو اختیار دیا گیا ہے اس کو اختیار دیا گیا ہے سنو آپ کیوں ہاں جم بیسے کے مسلمان تکلیف اور پریشانی میں عالم میں ہیں کیوں ہم کو کم ہے سنو سیکشن فور میں کہتا ہے کہ وہ کسی کو بھی ڈاؤٹ فول سٹیزن لکھے گا سیکشن فور سب سیکشن تری اور فور فائی پڑھ لو آپ ڈاؤٹ فول سٹیزن جب لکھ دے گا کس بنیاد پر لکھے گا کسی کو نہیں معلوم کیا ریشنال ہے کیا سٹیپ سے کچھ نہیں اس کا اختیار ڈسکریشنری پاورز دے دیئے گئے وہ سیکشن لکھے گا وارس پتھان ڈاؤٹ فول سٹیزن اس کے بعد وارس کو بلایا جائے گا اور پوچھا جائے گا وارس تمہارے لینیز کے ڈاکیمنٹس دو تمہارے دادا کہاں پیدا ہوئے تھے کیونکہ تمہارا نام پتھان ہے تو کیا وہ افغانستان سے آئے تھے یہ پوچھیں گے اس نے کی بات نہیں ہے اور اگر وارس نہیں پروف کر سکا تو انرسی ہے وہ وہ انرسی ہو جائے گا اور اگر وارس پروف کر دیا تو لس لگائی جائے گی جھولا میدان کے بلدیا کے آفیس میں اور اس میں کہا جائے گا کہ نام لکھا گیا ہے وارس پتھان کا فیروس کا فیعاز کا جس کسی کو آ کر ان کے نام پر یا لس کے نام پر ابجک کرنا ابجک کرو برابر جائیں گے ابجک کرنے کیوں نہیں جائیں گے ابجک کرنے یہ سنگ پریوار کے جائیں گے یہ لوگ جا کر جب نام دیکھیں گے وارس کا نام فیعاز کا نام فیروس کا نام مبین کا نام تو بولیں گے ان ناموں پر ہم کو ابجکشن ہے اتراز اگر میں ابجک کر رہا ہوں تو مجھے پروف دینا پرے گا کہ کیوں ابجک کر رہا ہوں کوئی ضرورت نہیں ہے صرف ابجکشن کر دیں گے اس کے بعد پھر ان کو بلایا جائے گا بتاؤ تمہارے پاس ڈاکومنٹس کیا ہے یہ اگر نہیں بتائیں گے وہ انرسی ہو جائے گا وہ انرسی ہو جائے گا اسی لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ ان پی آر اور انرسی ایک چیز ہے یہ میں ڈرانے کے لئے نہیں کہہ رہا ہوں رول پوزیشن آپ کو بتا رہا ہوں یہ بی جے پی کے لوگ کہتے ہیں کہ دو ہزار دس میں بھی ان پی آر ہوا تھا مگر دو ہزار دس میں انرسی نہیں ہوا تھا دو ہزار دس میں آٹھ ایڈیشنل سوالات نہیں پوچھے گئے تھے میرے عزتدار ماہ اور بہنوں یہ ہوگا اگر یہ ہوگا تو کتنوں کا ناموں کا ابجکشن ہوگا میں ایک مثال دے رہا ہوں مجھے معلوم کہ کل صبح سے ہی شروع ہو جائے گا الحمدللہ میری گھر میں بیوی ایک ہے مگر سسرال دو ہے میرے پہلا سسرال میڈیا ہے میرا تو صبح سے وہ لوگ شروع ہو جائیں گے کہ یہ جھولا میدان میں آ کر لوگوں کو جھولا جلا کر ہلا کر چلا گیا میں چیلنج کر رہا ہوں تم سے پوچھ رہا ہوں ایک ایک لفظ تم کو بول رہا ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہوگا اگر ان پی آر ہوگا تو ان آر سی ہوگا اس کو کوئی روپ نہیں سکے گا جب ان پی آر ہوگا تو میری عزتدار ماہ اور بہنوں یہ حکومت کی سازش ہے کیا سازش ہے کہ مسلمانوں کے ناموں کو نکالا جائے مسلمانوں کو ڈس ان فرنچائز کیا جائے اور اس کے بعد ان کو کیا کیا کر سکتے کریں گے یہ کہا کی سوچ ہے بتا آر ایس ایس والوں کیا تمہارا سرسنگ چالک ایک وقت کا گرو گولوال کرنے نہیں کہا تھا کہ بھارت میں اگر مسلمانوں کو رہنا آئیں تو بغیر سٹیزنشپ کے رہنا آئیں یہ بھی چیلنج کر رہا ہوں میں پروف کروں گا اور جو بعد گولوال کرنے انیس سو پینٹیس کے دہے میں کہی تھی آج ان کے شاگر جناب موڈی پورا کرنے جا رہے ان کے شاگر پورا کرنے جا رہے اسی لیے تو مجھے تکلیف ہے اسی لیے تو میں دیکھا تھا بھارت کی پارلیمنٹ میں مجھے نظر آرہا تھا کہ ان کے عزائم کیا ہیں اسی لیے پارلیمانی قوانین کو سامنے رکھ کر میں اور انتیاز زلیل نے فیصلہ لیا کہ وطن عزیز کے تمام باشندوں کو ایک پیغام بجانے کے لیے وطن عزیز کے غیور ماں اور بہنوں کو پیغام بجانے کے لیے ہم نے فیصلہ لیا اور ہم نے اس کالے خانون کے بل کو پھانا تاکہ ملک میں حرارت پیدا ہو جائے تاکہ ملک کا باشندہ کھڑا ہو جائے یہ ان پی آر الین ارسی ہے اور یاد رکھئے ڈاکیومنٹس نہیں پوچھیں گے جھوٹ پوچھیں گے ڈاکیومنٹس یہ مجمع سے ایک سوال کر رہا ہوں کتنوں کے پاس برچ سیڈیفیکٹ نہیں یہ ہاتھ اٹھاؤ جن کے پاس برچ سیڈیفیکٹ نہیں ہے شرماؤں مدکشنے ہوتا یہ صحیح ہے یہ پروف ہے کیونکہ موڈی کی حکومت نے نیشنل فیملی ہیل سروے کیا اس میں کہا کہ بھارت میں اٹھاویس فیصد لوگوں کے پاس برچ سیڈیفیکٹ نہیں ہے اب سنیے اس اٹھاویس فیصد میں موڈی کی حکومت کہہ رہی ہے کہ چالیس فیصد فٹی پرسنڈ مسلمان اور دلید کے پاس برچ سیڈیفیکٹ نہیں ہے چموالیس فیصد آدھی واسیوں کے پاس نہیں ہے بتاؤ جب یہ برچ سیڈیفیکٹ پوچھا جائے گا کہاں سے لائیں گے آپ اور برچ سیڈیفیکٹ کا قانون یہ ہے کہ ایک سال کے اندر پیدائش کے ایک سال کے اندر سیڈیفیکٹ نکالنا پڑے گا ورنہ کلیکٹر کے پاس کاروائی جائے گی اور اس کے بعد فائن دینا پڑے گا یہ ان پی آر صرف مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے یہ غریب ہندوں کے خلاف ہے یہ دلیتوں کے خلاف ہے یہ عدی واسیوں کے خلاف ہے تو میں آج کے زلسے سے بھارت کے پورے غریبوں سے کہہ رہا ہوں کہ تم اگر اوٹ ڈالتے ہو تو بھارت کی جمہوریت زندہ رہتی ہے بھارت کی جمہوریت بھارت کی ڈیماقریسی کوئی دولت من سے زندہ نہیں ہے بھارت کی جمہوریسی زندہ ہے تو یہ غریب عوام جو بیٹھی ہوئے ہیں ان کے اوٹ ڈالنے کی وجہ سے بھارت کی جمہوریت زندہ ہے اگر بھارت کی جمہوریت کو زندہ رکھنا ہے تو احتجاج کرنا پڑے گا ہماری ماں اور بہنوں نے صحیح کہا میں سلام کرتا ہوں اگر آج احتجاج نہیں کرو گے تو یاد رکھو کل تمہارے جنازے اٹھائیں جائیں گے ارے جب جنازہ اٹھنا ہی ہے تو عزت کے ساتھ ہمارا جنازہ اٹھے گا دنیا کی کوئی تاریخ مجھے دنیا کی کوئی طاقت مجھے بھارت میں زندہ رکھ کر مار نہیں سکتی میں زندہ رہنے کا ثبوت دوں گا اور زندہ رہنے کا ثبوت یہ ہے کہ احتجاج ہوگا پورا من احتجاج ہوگا یہ لڑائی اگر آج ہم نہیں لڑیں گے تو آج یہ معصوم بچے جو آٹھ نو سال کے ہیں کل وہ ہم سے نہ کہہ دیں کہ امی اور ابو تایا تم نے میرے مستقبل کے نہیں رہا تھا میں بحثیت بھارت کے مسلمان کے کہہ رہا ہوں مجھے تکلیف کیوں ہے اسی ممبئی کی سلکوں پر دسمبر نائنٹی ٹو اور جنوری نائنٹی ٹری میں انسانیت کی خون کی ہولی کھیلی گئی انسانیت کی خون کی ہولی کھیلی گئی تھی انصاف نہیں ہوا سری کرشنا کمیشن کی ریپورٹ کسی لائبرری کے دس من میں پڑی ہوئی ہے ہم نے کیا کہا ہم نے کہا بھارت زندہ باد کا بابری مسجد کا شہید کر دیا گیا ہم نے کہا بھارت زندہ باد ہم نے کہا بھونڈی کا بدترین فساد ہوا ہم نے کہا بھارت زندہ باد ہم نے کہا ارے تم نے کیا کیا حکومتیں تھی ملیانہ کا فساد ہوا حاشم پورے کا فساد ہوا آسام کے نلی کا محسکر ہوا ہم نے بھارت زندہ باد کے نعرے لگائے ان تمام کے بعد آج تم مجھ سے میری شناک چھیننا چاہتے ہو میری شہریت چھیننا چاہتے ہو بتاؤ مجھ سے تم پوچھتے ہو کہ تم کاغذ دکھاؤ ارے میں کیا کاغذ دکھاؤں گا کونسا کاغذ میں تم کو دکھاؤں گا سوچو تھوڑی دیر کے لیے اگر کوئی آ کر تمہارے گھر پر پوچھے گا بتاؤ میری پیاری اممہ تم کیا اس بھارت کے شہری ہو تو خدا ہی جانتا ہے اس مہیلہ پر اس خاتون کے دل پر کیا گزرتی ہوگی کہ کون ہے یہ شخص مجھے پیدا ہو کر ستر سال اسی سال ہو گئے جو آ جا کر مجھ سے پوچھ رہے کہ میری شہریت بتاؤ کہ ہم اس بھارت کا شہری ہو یہ بھارت کے وزیر آزم کرنا چاہتے ہیں یہ ان کا اصلی منصوبہ ہے میرے عزیز دوستو اور مزرگو اس احتجاج میں بہت سے لگوں نے اپنی خوربانیاں دی ہیں اتر پردیش میں بیس ڈسمبر کو احتجاج ہوا سنو میری ماں اور بہنوں اللہ نے تم کو بھی اولاد دی ہے مگر تھوڑی دیر کے لیے اس دیوانے کی اس بات کو بھی سن کر جانا کہ اتر پردیش میں جب بیس ڈسمبر کو احتجاج ہوا تشدد ہوا ہم نے اس کو کنڈیم کیا اسی دن اتر پردیش کے چیف ونسٹر نے کہا کہ اس کا بدلہ لیا جائے گا اور چوبیس گھنٹے کے اندر پچیس مسلمانوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا پچیس کو گولی ماری گئی اب تک صرف چار لگوں کو پوسٹ ماتم کی ریپورٹ ملی اور پھر بھی آپ پوچھتے ہیں ہم سے پھر بھی ہم سے پوچھتے ہیں پچیس بچوں کو گولی مار دی گئی جس میں ایک سلمان نام کا بچہ بجنور کا اس کی ماں میڈیا کے سامنے رو رو کر کہتی ہے کہ دن میں سولہ سترہ گھنٹے میرا بچہ صرف نماز کا وقفہ لیتا اور پڑھتے رہتا آئی ایس کی تیاری کر رہا تھا اتھر پردیش کی ظالم پولیس آ کر اس بچے کو گرفتار کر کر لے کر گئی اور دوسرے دن اس کی لاش اس کی ماں کو ملی یہ ظلم ہوا ہے سلمان نامی اکبت یونس نامی اکبت اپنے سات مہینے کے بچے کے لیے دودھ لانے نکلا اس کے بائیں آنک میں گولی لگی فوت ہو گیا فیروز آباد کا ایک بچہ پیٹ میں گولی لگی اسپتال کو لے کر گئے تو تر پردیش کی پولیس فیروز آباد کے اسپتال میں جا کر ڈاکٹروں کو ڈرائے اس کا علاج مت کرو رشتہ داروں نے بھگا کر آگرہ لے کر گئے پچاس ساٹھ کلو بیٹر دور آگرہ کی پولیس کو کہیں دیا گیا اس کا علاج مت کرو مرطہ کیا نہیں کرتا وہ اٹھا کر دلی لے کر آئے آگرہ سے دلی چار گھنٹے کا سفر دواخانے میں چار گھنٹے کے بعد وہ بچہ فوت ہو گیا یہ ظلم ہوا اٹھا کر دیش میں ہمارے وزیر آزم اس پر ایک جملہ نہیں کہیں گے کیوں نہیں کہیں گے کیونکہ پریمینسٹر نے کہا تھا کہ کپڑے دیکھ کر نشان دہی کرو کپڑوں سے ان کو پہچھانا جاتا ہے ایک پندرہ سال کا بچہ پولیس ٹیشن میں گرم گرم راد اس کی پیٹ پر لگا دی گئی خون کے فوارے پیٹ سے نکلے وہ بچہ اپنی خون لودا شارٹ کو جسٹس صدرشن رڈ دی جو سپریم کورٹ کے سابقہ جشت تھے ان کے سامنے فائٹ فائننگ کمیٹی کے سامنے آ کر کہا کہ جد صاحب یہ شارٹ ہے یہ پیٹ پر نشانی ہے جس پر مجھے لوہے کو جلا کر میری پیٹ پر لگایا گیا تھا یہ ظلم ہو رہا ہے اور میں بحیثیت بھارت کے مسلمان کے ان تکلیف کا اظہار کر رہا ہوں اور میں کرتا رہوں گا جامعہ میں مناج الدین ایک غریب خاندان کا بچہ علم کی تعلیم حاصل کر رہا ہے لیبروری میں گز کر دلی کی پولیس نے اس کو مارا آج مناج الدین اپنی ایک آگ سے محروم ہو چکا ہے بچیوں کے آسٹل میں گز کر بچیوں کو مارا گیا مسجد میں گز کر صفوں میں سب کھڑی تھی مارا گیا علیگر مسلم انیسٹری میں شل برسایا گیا ایک بچے کا ہاتھ کٹ گیا بتاؤ پھر یہ ظلم نہیں تو کیا ہے موڈی جی کیا ظلم ہو رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ شایٹ دیکھ کر اور عمید شاہ کہتی ہے کہ اتنا زور سے بٹن دباؤ کہ شاہین باغ تک کرن پہنچ جائے عمید شاہ صاحب جب دبانے کی بات آئی تو سلو آپ کچھ بھی دبا سکتے ہو مگر ہم دبنے والے نہیں ہیں ہم زندہ رہیں گے یہی رہیں گے مریں گے اسی سرزمین میں جائیں گے بھارت کے خبرستان ہماری وفاداریوں کی نشانی آئیں جہاں پر ہمارے بزرگ سینہ تائن کر سو رہے اور آج بھی اگر اللہ ان خبروں کو آباز زبان دے گا اور ہم کو سننے کی طاقت دے گا تو بھارت کے خبرستانوں سے تم کو آواز آ رہی ہے کہ میرے جہنشینوں کبھی نے اس جنگ سے مو نہیں موڑنا یہ تمہاری بخا کی لائی ہے یہ تمہاری شناخ کی لائی ہے یہ اس ملک کو بچانے کی لائی ہے تم پیٹ نہیں دکھانا ارے اگر ہم اس دنیا میں آئے ہیں عمید شاہ صاحب ایک ہی بار زندہ رہتے ہم ہم بار بار پلٹ کے نہیں آتے ایک ہی بار جب آئے ہیں زندگی ہے اگر موت لکھی ہے تمہاری گولی پر تو تمہاری گولی کی وجہ سے میری موت نہیں ہوگی میری موت ہوگی تو اللہ کے حکم سے ہوگی اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کل نزائخت الموت ہر نفس کو موت کا مزا چکنا ہے اور دوسری بات جس کا ذکر وارث نے کیا کہ ایک فائنانس منسٹر ہے بھارت کے کیا بیان دیئے اپنے ڈلی کے الیکشن میں کہتی ہیں کہ دیش کے غداروں کو گولی مارو سالوں کو کتنوں کو گولی مارو گینوگا تھاکر تم میں جانتا ہوں کہ تمہاری نظر میں غدار کون ہے تمہاری نظر میں صددی نویسی غدار ہے تمہاری نظر میں وارث امتیاز جلیل غدار ہے مگر یاد رکھو نوراک تھاکر تمہاری سرکار کے بندوخ کی گولیاں ختم ہو جائیں گی مگر ہم اتنے تعداد میں کہ تمہاری گولیاں ہم کو ختم نہیں کر پائیں گی مارنا ہے مارو میں تم کو چیلنج کرنا ہوں نوراک تھاکر تم کسی جگہ کی نشاندہی کر دو بھارت میں میں آنے تیار ہو مارو میرے سینے پر میں دیکھنا چاہ رہا ہوں میں اپنی دعاوں کو آزمانا چاہتا ہوں اگر میری موت اللہ لکھائے تو میں جاؤں گا اس دنیا سے مگر یاد رکھو تمہارے بیانات میرے دل میں افخاف نہیں پیدا کریں گے کیونکہ اتنے بڑی تعداد میں ہماری مارو بہنیں جب روڈ پر نکل کر آئی ہیں تو مارو بہنوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب یہ لڑائی ہم لڑیں گے اس ملک کو بچائیں گے مگر افسوس ہوتا ہے موڈی جی آپ پر آپ کی سرکار پر کہ بھارت کے سمیدان پر اوٹ لیتے ہیں سمیدان پر اوٹ لیتے ہیں رات کا منسٹر کہتا ہے کہ گولی مادیش کے غداروں کو گولی مارو سالوں کتنوں کو ماریں گے موڈی جی ماریے نہ کون روک رائے آپ کو مگر آپ نہیں جانتے کہ ظلم ایک دن ختم ہوگا اور ظالم ختم ہوگا مظلوم ختم ہو پائے جسمانی طور پر مگر دنیا مظلوم کی شہادت کو یاد رکھتی ہے یہ لڑائی اگر آپ گولیوں سے ختم کرنا چاہتے ہیں موڈی جی کیونکہ آپ کے پاس حکومت ہے آپ کے پاس ستہ ہے آپ کے پاس طاقت ہے آپ کے پاس سب کچھ ہے اگر آپ کا منسٹر بول رہا ہے تو انوراک تھاکر نہیں بول رہا ہے وہ نریندر موڈی کے الفاظ انوراک تھاکر اپنی زبان شدا کر رہا ہے وہ امیت شاہ کی سوچ کو انوراک تھاکر اپنی زبان سے بیان کر رہا ہے ایسا لگ رہا تھا کہ ہٹلر کے زمانے میں ایک فائنینس منسٹر تھا والٹر فنچ لگ رہا تھا کہ والٹر فنچ بول رہا ہے اندازہ لگائیے کہ دیش کے غداروں کو گولی ماریں گے ارے تمہاری گولیوں سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں ارے جب ہمارے بزرگوں نے سن ستاون کی جنگ آزادی میں حصہ لیا تو ہم نے فاسی کے پھندے کو چوما آج ہم ان کے جانشین ہیں وہ ہمارے بزرگ ہیں ہمارے ہی بھی رگوں میں ان بزرگوں کا خون دورتا ہے تمہاری یہ ببر بھکیاں تمہاری یہ گولیاں اب کام میں آنے والے نہیں ہیں مگر اب تم جان چکے ہو کہ اب تمہارے دل میں در پیدا ہو چکا ہے ان کے دل میں اب در پیدا ہو چکا ہے اور شاہین باغ بار بار شاہین باغ بار بار کہنا کہ یہ فلاں ہیں ایک کوئی کہتا ہے کہ وہاں پر ایسا ہو رہا ہے ارے میرے دوستو پیسوں کی بنیاد پر چموالز دن تک خواتین پانچ دگری ٹیمپریچر میں اتجاج نہیں کرتی ہے میں دیتا ہوں دولت چلو تم ایک دس دن ممبئی میں کسی جگہ پر دھرنا دے کر بتاؤ میں دوں گا تم کو نہیں کر پائیں گے میں آج کے اس جلسے سے اس بات کبھی ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم مہاراشترہ کے چیف فنسٹر سے ادھا افتاکرے سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ جس طرح تلنگانہ بنگال اور کللہ کی حکومت نے یہ فیصلہ لیا کہ سی ڈبل اے ان پی آر ان آر سی پر سٹے لگے گا ہم یہ حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ جل سے جلد مہاراشترہ کی ویدھان سبا کا اسمبلی سشن بلائیے اور چیف فنسٹر کو صاف اور واضح الفاظ میں کہنا ہے کہ مہاراشترہ میں سی ڈبل اے ان پی آر ان آر سی کو لاغو نہیں کیا جائے گا اس پر سٹے لگایا جائے گا کیا آپ اس پر متفق ہیں کیا آپ چاہتے کہ مہاراشترہ میں ان پی آر ان آر سی پر سٹے لگے کیا ان پی آر پر سٹے لگنا چاہیے مہاراشترہ میں کیا ان آر سی پر سٹے لگنا چاہیے مہاراشترہ میں تو پھر آپ میرے ساتھ نعرہ لگائیے کہ مہاراشترہ ان پی آر میں ان آر سی نو ان پی آر نو ان آر سی نو سی ڈبل اے اب یہ سرکار میں جو لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے مسلمانوں سے پھوچ کر گورنمنٹ بنائی ٹھیک ہے مگر یہ ایک دیوانہ مسلمان آپ سے مطالبہ کر رہا ہے کہ مہاراشترہ میں ان پی آر ان آر سی پر سٹے لگائیے یاد رکھئے یہ غریبوں کے لیے تکلیف کا باعث بنے گا یہ غریبوں کے لیے بہت مشکلات پیدا کرے گا ہم امید کرتے ہیں کہ ان سی پی کانگریس جو اس گڑ بندن میں آپ اس کا فیصلہ جل سے جل لیں گے یہ موڈی کی طرح بات مت کریے موڈی بولتے ہیں کہ ان آر سی ہی نہیں بلکہ ان پی آر ہوگا میری زدہ اور ماں اور بہنوں اپنے حوصلوں کو بلند رکھئے آپ کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوگا میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک دنیا باقی رہے گی حق اور باطل کا مقابلہ ہوتا رہے گا حق اور باطل کا مقابلہ ہوتا رہے گا ایک کربلا ہوا صبح قیامت تک کربلا کے عیسار اور خربانی کے مظاہر ہم کو کرنا پڑے گا اگر حسین سے محبت ہے تو صد زبان سے حسین کی محبت ادا مت کرو بلکہ عملی جام نامہ پیدا کرو اگر حسین سے اور کربلا کے جان ساروں سے محبت ہے تو اس پیغام کو زندہ کرو سنو بھارت کی عوام کربلا کے ریکھ زاروں سے اہل بیت کے وقیمہ جو عجر چکا اس سے آواز آ رہی ہے وہ دریائے فراد کا کی نگرہ جو اہل بیت کے خون سے لال ہوا وہ ہم کو پکار کر کہہ رہے کہ جب تک تم زندہ رہوگے وقت کے یزیدوں سے مقابلہ کرتے رہو وقت کی طاقت وں سے مقابلہ کرتے رہو حق کی سرب لندی کے لیے لڑتے رہو باطل کو شکست دو موت آتی ہے تو آئے گی کوئی یہاں پر دو سو سال زندہ رہنے والا نہیں ہے انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ اللہ حق کو کامیاب کرے گا اللہ باطل کو شکست دے گا اور ہم اب آزم کم اتنا ہی کہہ رہے کہ آپ کو یہ خانون کو واپس لینا پڑے گا وزیر آزم اگر آپ اس خانون کو واپس لیں گے تو آپ کی شہرت میں ضعفہ ہوگا کیونکہ انڈیا ٹوڈے کا سروے کہتا ہے کہ سی ڈبل اے کو بھارت کے فورٹی ٹو پرسن لوگ پسند نہیں کرتے اور مسلمان ففٹی فور پرسن تنویشت دیوار پڑھ لو وزیر آزم آپ کا گراف گر رہا ہے گر رہا ہے انشاءاللہ گرے گا یہ ایسے وزیر آزم ہے کہ دو ہزار اٹھارہ میں بھارت میں چھتیس بچے نوجوان بچے خود کو شی کیے تٹی سکس یوت کمیٹڈ سوسائی ایوی دی ان 2018 کیوں بیروزگاری انیمپلائیمنٹ موڈی جی اس کی بات نہیں کریں گے اس کی بات نہیں کریں گے سالے چھوڑہ لاکھ کا نقصان ہوا اتر پردیش میں سب کو نوٹیس گئی مرنے والے کو بھی نوٹیس گئی دو نووت سال کے بودھوں کو گئی مگر سنو بی جی پی والوں سنو میرے سوال کا جواب دو جب جاتو نے اتجاج کیا تو دو ہزار کروڑ کا نقصان ہوا کسی کو نوٹیس نہیں گئی گجرات میں پٹیلوں نے اتجاج کیا اٹھارہ سو پولیس کی گاریوں کو نقصان پہنچا کسی کو نوٹیس نہیں کہ پوہا کبھی مذہب ہو چکا ہے کھانا بھی بی جی پی کا منسٹر کہتا ہے پوہا میں نے کسی کو مزدوروں کو کھاتے دیکھا تو بنگلہ دیشی ہو گئے میں بی جی پی کے لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ ابھی ہمارے فاضل دوست نے بتایا مل سی صاحب نے کہ مہاراشترا میں جو شادی ہوتی ہے وہ بغیر پوہا کے مکمل نہیں ہوتی مگر یہ کیا جانے یہ کیا جانے شادی بیا یہ تو ذمہ داری کا کام ہے پوہا ہر چیز کا نام بدل دیں گے حلوہ بھی بدلو حلوہ نہ اردو کا لفظ نہ ہندی کا لفظ عرب زبان کا میرے عزیز دوست چھوڑ دیے میری آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ میں بھارت کے سمبیدھان کا تمہید پڑھوں گا اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس سمبیدھان کی پریامبل کو میرے ساتھ پڑھیں گے اپنا یہ سیل فون کھولیے اس کی لائٹ کو چالو کریے تاکہ جو بی جے پی کے لوگ ان کی آنکھوں کی روشنی کم ہو چکی ہے ہمارے سیل فون کی لائٹ سے تھوڑی بینہ آجائے تھوڑا دماغ ان کے جالوں سے ہٹ جائیں آپ میرے ساتھ پڑھئے چھوڑو 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 میرے ساتھ پڑھئے ہم بھارت کی عوام متانت و سنجیدگی سے عظم کرتے کہ بھارت کو ایک مختدر سماج سماج وادی غیر مذہبی عوامی جمہوریہ بنائیں اور اس کے تمام شہریوں کے لئے حاصل کریں انصاف سماجی معاشی اور سیاسی آزادی آزادی خیال اظہار اخیدت دین اور عبادت مساوات باعتبار حیثیت اور مواقع اور ان سب میں اخوت کو ترقی دیں جس سے فرد کی عظمت اور خوم کے اتحاد اور سالمیت کا تیخن ہو موڑی جی ہم بھارت کے سمویدھائن کی آئین پر حلف لیے اور انشاءاللہ اس سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے یہ سمویدھائن کے سامنے انشاءاللہ بی جے پی اور سنگ پریوار کی شکست ہوگی اپنا اتجاج کو جاری رکھئے پرامن رکھئے اور مہاراشترا کی سرکار پر دباؤ ڈالتے رہیے کہ وہ سی ڈبلے این پی آر اور این آر سی پر سٹے لگائے السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ